وزیراعظم عمران خان اقتدار میں آئے تو اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کی جانب سے امریکہ کا دورہ کیا گیا اس وقت امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا بلکہ اس کو پاکستان کی حالی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین امریکی دورہ بھی قرار دیا جا رہا تھا جہاں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ کی خوشگوار محول میں ملاقات ہوئی اور دونوں رہنماوں نے مل کر آگے بڑھنے کا اندیا دیا اور اس پر بات چیت بھی کی گئی لیکن جب امریکہ میں قیادت کی تبدیلی ہوئی اور جو بائیڈن صدر بنے تو اس کے بعد سے اب تک جو بائیڈن نے رسمی طور پر وزیراعظم عمران خان کو فون نہیں کیا اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے لیکن اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کے متعلق کہا ہی جا رہا ہے کہ شاید وزیراعظم عمران خان امریکہ کا دورہ کریں اور یہ پہلے سے بھی زیادہ بہترین دورہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے ایبسولوٹلی ناڈ جملے پر اب کسی کے توجہ نہیں رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے امکانات نظر آنے لگے ہیں پاک امریکہ روابط انقریب بڑھیں گے اور تعلقات کی سطح بہتر ہوگی امریکی ڈیموکریٹ رہنما نے وزیراعظم عمران خان کے 2022 میں امریکہ کے دورہ کرنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے امریکی ڈیموکریٹ رہنما تاہر جاوید نے وزیراعظم عمران خان کے سال 2022 میں امریکہ کے دورے کا امکان ظاہر کیا ہے انہوں نے انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ روابط اب انقریب بڑھیں گے اور تعلقات میں بہتری آئے گی تاہر جعوید نے مزید کہا کہ دونوں ممالک وزراء خارج اور سیکیورٹری فورسز کے متواتر رابطے رہتے ہیں اور نئے سال میں وزرعظم عمران خان کا دورہ امریکہ بھی دیکھ رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں ہونے والی ورچول سرگرمیوں میں پاکستان شامل رہتا ہے وزرعظم عمران خان سے ملاقات میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے بل پر بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا امریکہ میں سرہا جا رہا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی خوشی کے لیے ووٹنگ کا عمل آسان تر بنانا ضروری قرار دیا چاہے تاہر جعوید نے کہا کہ گھر بیٹھ کر ووٹنگ اور میل ان بیلٹ کی سہولت دینا ہوگی یاد رہے کہ قومی اخبار ڈان نیوز کے مطابق دورس قبل امریکی انڈر سیکرٹری دفاع برائے پالسی کولنگ کاہل نے سینٹ پین کو بتایا کہ پاکستان افغان سرزمین کو نہ صرف اپنے برکتیگر ممالی کے خلاف بھی دہشت گردی بیرونی حملوں کے لیے محفوظ تکانے کے طور پر نہیں دینا چاہتا انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے ہمیں اپنی فضائی حدود تک رسائی جاری رکھی ہوئی ہے اور ہم یہ رسائی کھلی رکھنے کے لیے ان سے بات چیت کر رہے ہیں کوٹ کے مطابق وائس آف امریکہ کو دیئے گئے انٹریو میں مشیر قوم اسلامتی مہید یوسف نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ امریکہ اور پاکستان تصادم کے راستے پر ہیں اور یہاں سے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں بلکہ تعلقات کی بہتری کی امید ظاہر کی گئی ہے